جنگ والے برما میں قید ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو رہائی اطاف فرمائیں اللہم یسر امرہو فق اصرہو وحفظ ان بلسو ان ومکروہن اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کسی آدمی کا دینی طور پر اگر ہلکا ہے تو اس سے کفر کی طاقتیں بہت گھولاتی ہیں اور پھر ان کو جہاں موقع ملتا ہے انہوں پھنسا دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِونَ میں تو آج ہی سنا ہے اللہ علم کے خبر بھی صد کی ہے یا غلط ہے اور ذل فقار کئی ہو سکتے ہیں ایک پیر ذل فقار بھی ہے نا وہ تو بزرگ ہیں حضرت پیر حافظ ذل فقار صاحب نقش بندی جو ہیں ایک عوض الفقار ہے جس کا اخبار میں بھی آ رہا ہے وہ انڈونیشیا میں اب یہ کون ہے اللہ علم جو بھی ہیں اگر بے گناہ ہے اللہ اس کی مدد کریں ایک تو پیر ذل فقار صاحب نقش بندی سلسل سے ان کا تعلق ہے اور حضرت مورنہ حبیب اللہ صاحب شکوال کے ہوتے تھے ان سے شاید ان کی خلافت ہے اور تعلق ہے لیکن الحمدللہ ان کو بری دنیا میں تعلقات ہیں سلسلہ یہ شاید کوئی اور ایک ذنہ کے لڑکے سے کوئی شریفی لڑکی نکاح کرے نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن نیاز رکھیں کوئی ششیئے کریں کہ کیونکہ جو لڑکے ذنہ سے پیدا ہوتے ہیں ان میں اثرات ضرور آتے ہیں ان میں لازمی بات ہے کہ وہ گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ لازم مرتبہ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو صحیح و نصب لوگ ہیں ان کے لیے بھی اثرات ہوتے ہیں اور جو غلط لوگ ہیں ان کے لیے بھی اثرات ہیں کوئی ششیئے کریں کہ پاک مرتوں کے لیے پاک بیبیاں اور پاک بیبیاں کے لیے پاک مرتوں کے لیے اس لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہ تمہارا رشتہ ہو جو لڑکی پاک ہو لڑکا بھی پاک میرے والد رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد نہیں ہے لیکن والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان سے تعلق بھی تھا اور میرے دادا جو تھے وہ حضرت کشمیری کے بیت تھے اور اس کا بڑا عجیب سا قصہ ہے کہ میرے دادا جو تھے نا وہ بریلوی تھے والد صاحب کو ان نے بھیجا پڑھنے کے لیے دے بند اب والد صاحب جب واپس آئے تو والد صاحب جب آپ کا حق بیان کرنا تھا وہ جناب لکڑی لے کے مارتے تھے والد صاحب اس لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم سب کافر بنا رہے ہو وہاں بھی بن گئے ہیں ان نے کہا اللہ کے بندے آپ ہی نے بھیجا تھا نا ان نے کہا میں کیا کروں بریلوی کے پاس کوئی مولوی جو نہیں کوئی پڑھانے والا جو نہیں میں کیا کرتا میں مجبور تھا بارہ مقصد یہ ہے کہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑے امتحان میں آگئے ہیں اب بات ہے میں نہ اس کا ہاتھ روک سکتا ہوں نہ منع کر سکتا ہوں اور وہ یہ بھی کہیں کہ نہیں نواز بھی پڑھا جمعہ بھی پڑھا بھر کہتا جب میں نواز پڑھا ہوں گا جمعہ پڑھا ہوں گا تقریب کروں گا میں اس پر حق بات کہوں گا آپ کو تقریب ہوتی ہے تو بارہ اسی طرح چلتے رہے علامہ صاحب تشریف لے آئے قادیانیت کا جو مقدمہ بہاول پور میں چلا تھا ہائی کورڈ بہاول پور میں اس مقدمے کے لیے علمائے اہل سنت کی طرف سے علامہ صاحب تشریف لائے اور قادیانیوں کا وہ قادی نظیر تھا وہ بھی بہت بڑا خطرناک قسم کا مناظر تھا تو بارہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دادے کو تیار کیا میں نے کہا دیکھو پیروں کو تو تم مانتے ہو نا ہاں پیروں کو تھا میں بلکل غلام ہوں ان کا میرا بھی پیر ایک آیا ہوا ہے چلو اس کی تمہیں ریانت کا تو وہ ان کو لے آئیں اور یہ ہماری انتہائی حربت کا زمانہ تھا بارہ صاحب فرماتے ہیں سردی کا زمانہ تھا اور ہمارے پر ایک صرف لکار تھی جو ہم نے پیٹی ہوئی تھی اور پیدہ لائے تھے علی پر سے بہاور پر ایسے ہی نہیں تھے کہ لائے کے بارہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہرحال میں نے بڑی دنبیقی صاحب کسے ہیں شاہ صاحب کو جا کے بتایا کہ حضرت میں بڑی مشکل میں ہوں میرے والد جو ہیں وہ بیداتی ہیں اور پریلوی ہیں اور قبر پرست ہیں اور میں مشکل میں آ گیا ہوں آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت میں اور صحیح عقیدہ نصیب کریں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے دادے کو جب لے کے گیا تو شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے بس اس نے جب چہرہ دیکھا نا اللہ معنور شاہ کا تمہارے دادے میں وہ تو فوراً بس پاؤں پڑ گیا کہا حضرت مجھے بیعت کا انہوں نے کہا تمہیں بیعت میں نہیں کہا وہ لوگ تھے جن کے چہرے سے اللہ نے بلایا تھے دیکھنے سے اثر ہوئی جاتا انہیں کہا بھی نہیں تمہیں میں بیعت نکال تو تمہارا اتنا بڑا بیٹا عالم دین ہے تم اس کو مارتے ہو اور میں اس سے بیعت کرنے کے لئے آئے ہو تمہیں نہیں نکل جاؤ میرے کمارے سے کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے نکال دیا سردی کی رات تھی شدید رحم ورنہ محمد صادق صاحب رحمد اللہ علیہ کے پار ٹھہرے ہوئے تھے جب وہ علامہ صاحب تو بادشاہ کے محل میں تھے سر رحیم بخش نے ان کو بلایا تھا جو اس وقت کو ایکٹیو دواب وہی تھا کہتے تھے اب دروازے پہ آئے تو مجھے انہیں کہا کہ اچھا خیمن تم جاؤ میں تو یہی بیٹھا ان کا حضرت کھا بیٹھے انہیں کہا میں نے بیعت ہونا ہے شاہ صاحب کو زد ہے میں بھی بلو جہوں مجھے بھی زد ہے میں بیعتا ہوں سردی ہے مر جاؤں نہیں پس میں بیٹھا ہوں ساری رات دروازے کے باہر بیٹھے لیں صبح کو حضرت جب نماز کے لئے نکلے دیکھا کون ہو سردی کہا جی موری خیرمود کا وارد ہوں کیوں بیٹھے ہو اور تم ساری رات یہاں انہیں کہا نہیں انہیں کہا ہے حضرت میں بیعت کے لئے بیٹھا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا انہیں کہا میں نے بھی کہا تھا کہ میں بیعت ہوں گا راجہ چھوٹے والدواب پر ہو وہ کہتے ہیں وہ نماز میں لے گئے نماز پڑھی نماز کے بعد حضرت بیٹھ رہے مسجد میں وہی توڑا بہت تصویر پھر اشراق پڑھی اور اس کے بعد پھر بلایا کہا کہ اچھا آو بھئی یہ تھا کہتے ہیں بس اللہ کی شان ہے کہ وہ ایسا انقلاب آیا ان کے دل و دماغ میں کہ جب کوئی شاہ صاحب کا نام لیتا تھا تو ان کو آنسوں گی چھڑی لگ جاتی سب اقائد باطلہ سے توبہ کی فق مباہد بنے اور شاہ صاحب کی ہی والد صاحب کو دعا تھی کہ جب مقدمہ جیت گئے اور سمزٹا جنکشن پہ آپ ویٹنگ روم میں تھے تو والد صاحب فرماتے ہیں میری جوانی تھی میں بڑا مضبوط آدمی تھا چھے فٹ سے تو زیادہ قد تھا والد صاحب کا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اہستہ اہستہ اور ہزاروں علماء کا مجموع تھا تو ان سے راستہ بناتے بناتے میں شاہ صاحب کے پیچھے آیا اور میں نے حضرت کو دبانا شروع کیا اچھا حضرت بھی ایک دفعہ دیکھا کہ کون ہے پھر دیکھا ہی نہیں اور بے تقلبی سے کبھی یہ ہاتھ دی 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 کبھی یہ ہاتھ دی 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 کبھی یہ ٹانگ کہتے ہیں میں زور والا آدمی تھا لیکن حضرت کے بدل بھی کتنی شدید تھا کہ سردی کی رات میں میں زور دی 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 پسینہ پسینہ ہو گیا کسی نے مجھے پیسے دی یہ تھے کہ بھی حضرت جا رہے ہیں شجواد پھر ملتان لاہور تو تم بھی وہاں تک ساتھ چلے جائے اور ٹکٹ کے پیسے میں تمہیں دے لیتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے ٹکٹ خریدی ہوئی تھی لہتا تمہارے تو واپس جاتے گئے اپنے علاقے میں تو ہم گاڑی میں پیٹھ گئے تھنڈ کلاس میں غریب لوگ تھے کام تو مولی صادق محمد صاحب نے آواز اور بھی خیر محمد مولی نے کہا کیا میں تھنسا ہوا لوگوں کے اندر تھڑ گرار وجہ دے ہوتا ہے تو نکلا کیا اور کہا کہ حضرت یاد فرما رہی میں آئے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے بھی خیر محمد تم نے مجھے دو گھنٹے آرام پہنچایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ساری زندگی آرام سے رہے اور میرا دل کرتا ہے تمہیں کچھ وظیفہ دینے کا لیکن میں جانتا ہوں تم وظیفے والے مولوی ہی نہیں تم مدرس آدمی ہو تمہیں درس دینے سے عشق ہے تم وظیفے جلیفے نہیں کروگے بس تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ صبح کی نواز کے بعد قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث بخاری شریف کا ترجمہ پڑھا دیا کرو بندہ ہو نہ ہو اکیلے بھی بیٹھے ہو تب بھی پڑھا بس یہی تمہارا وظیفہ ہے حضرت مولنہ صادق صاحب نے اور مولنہ عبیدللہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ اجازت تمام علماء کو دے دے فرمایا نہیں خاصتاً لہو خاصتاً لہو خاصتاً لہو صرف ان کو اجازت دے انہیں پھر تر خاص کی کہ حضرت کسی چیز کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں کھلا سب کو فرمایا یہ میرا شاگرد نہیں ہے اور یہ بھی مجھے یقین ہے تم سارے مولویوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر پڑھاتا ہوگا اس کو تو شرم نہیں آئی یہ تو دو گھنٹے مجھے مٹھیاں بڑھتا رہا اس کو علم کے تقبر نے روکا نہیں تم لوگ تو اکڑ کے کھڑے رہے تمہیں تو ہاتھ ہی نہیں لگایا توہین نہ ہو جائے تمہاری پھر تم لوگوں نے دو دو ہزار کی شیروانی پہنی ہوئی ہے پانچ پانچ سو کی کراکنلی کی ٹوپیاں سر پر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھو بجائے لوئی پھٹی ہوئی پہنے ہوئے ہیں اس کے لیے اجازہ دیں یا تمہیں کسی کو اجازہ ہے صرف ان کو اجازہ ہے فالے صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ عالم اس شاہ جی کی دعا میں کیا تھا ہم نے بھی اسی دن سے قرآن شریف کا ترجمہ اور مخاری شریف کی حدیث پڑھانے پہ عمل شروع کر دیا اور چند مہینوں کے اندر اندر کائیہ پر اٹھ گئی جو ہم کھانے کے لیے محتاج تھے سبزیاں لگاتے تھے مسجد کے سامنے ایک چھوٹی سی کیاری میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آرہ ہے ایک اکر زمین کوئی آرہ ہے کوئی آرہ ہے یہ گائے لے لیں کوئی آرہ ہے یہ بیل لے لیں کوئی آرہ ہے یہ گھوڑی او میں تو دو مہینے میں رویدار بل گئے تو یہ دعا تھی حضرت وآلہ صاحبوں کے شاگر دنی سے دادا میرے ان سے بیت تھے وآلہ صاحب جو ان نے حضرت شیخ الہن سے پڑھا پھر بیمار ہو گئے اس کے بعد پھر سارا ہمپور میں آئے وہاں جو اس دور کے حضرت مولا خیل عمد صاحب تھے مولا یہیہ صاحب تھے رحمد اللہ علیہ ان کے ساتھ پڑھے کہتے ہیں جی کہ میں مکہ بے ملادت کرتا ہوں مجھے دمام میں بینگ میں ملادت میں مر رہی ہے کہ ملادت کرتا ہے جائز کیوں کرتا ہے بینگ میں نہیں نوپنی جائز ہے لیکن اگر دوسری دیلے تو دل نہ کرو وقتنا وہ تنخواہ حرام نہیں ہوتی لیکن افضل یہی ہے کہ ایسے اداروں سے بچو جنہیں سعودی کاربان ہوتا تو تم مکہ بھی چھوڑو چھوڑو بھی سعودی ادارے کے لیے ایسا نہ کرو یہ تھوڑی میں اللہ برکاتے دیں گے ٹھیک ہے اپنے ملک میں بیٹھیں پیسے ٹرانسٹر کرنے کا ایک میری چینجر ہے تو وہ تو بینگ نہیں ہوتا اس میں ملادت کوئی حق نہیں وہ تو پیسے لی اور بھیجی ہے میں نے حاج کرنا ہے مکہ میں رہنے والوں کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے ان کا حاج افراد ہوتا ہے اگر کریں گے تو ایک مکہ ہی دینی ہوگی یتیم بچہ ہے اس کو پڑھائی کے لیے ذکات دے سکتے دے سکتے بلکل وہ غریب ہے وہ پڑھائی پہ خلچ کریں اپنے بدن پہ خلچ کریں دکان میں جو سامان ہے اس کی قیمت رگا کے ذکات دی جاتی ہے کہ دو لاکھ کا جو سامان پڑھا ہوا ہے دو لاکھ کی ذکات دیں گے یہ تھوڑا ہے نفع ہے دس ہزار تو صرف دس ہزار کی ذکات دیں گے یہ مال جو تم نے لیا ہے کہیں سے پیسے آیا ہے تو لیا ہے سارے دکان کی قیمت میں ذکات نہیں لیکن جو مال پڑھا ہے اس کی تو ذکات ہے آپ طائف گئے تھے اور عمرہ نہیں کیا تو اب حج کے بعد عمرہ کرنے اور اللہ توفیق دے تو ایک وقری رمی دیں جو کہ طائف میکات ہیں جیسے مدینہ منورہ میکات ہیں جیسے الجحفہ میکات ہیں یلملم میکات ہیں قرن المنادل میکات ہیں میکات سے بغیر احرام کے نا آہ ایک ہے نوکری ہے کمکری ہے آنا ہے جانا ہے روز جانا ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں بعد لوگ سجدے میں پاؤں زمین سے اوپر رکھتے ہیں اگر پیچھے پاؤں اٹھا لے تو نواز نہیں ہوتی چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ سجد جو ہے وہ سات اعضاء پر ہوتا ہے کہ یہ دو گھٹنے ہو گئے دو پاؤں ہو گئے دو ہاتھ ہو گئے اور چہرہ ہو گئے ان میں سے اگر کسی کو یوں اٹھا لے پیچھے سے نواز فاصل ہو جائے اگر امام ایسے کرتے ہیں ان کو بھی عرض کریں کیسا نہ کیا کرو نماز میں ٹوپی یا رمال ماتھے کے اوپر ہوں سجدہ ہو جائے سجدہ قالین میں ہو جاتا ہے درمال میں کیوں نہیں ہو جاتا ہو جاتا ہے لیکن عرضہ بھی ہے کہ نہ ہو حضور اور عصر کی نواز میں اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑے اور شافی ہے یا حملی ہے تو پڑھا کریں اگر امام نے چار رکھاتوں کے وجہ بھوٹ کے پانچ رکھاتیں پڑھ نہیں سجدہ سات کیا ٹھیک ہے نواز ٹھیک ہو گئے ہم سفر میں ہوتے ہیں مسجد میں نواز کھڑی ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہے تو اپنی جماعت کھڑی یا ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور تو پھر اللہ قبول فرمائے بہرحال جماعت میں ضرور ملے یا خود دو تین آدمی ہو جماعت کھڑی ورنہ اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے اور آگے جو ہے وہ داڑی مڑا ہے کلین شیئر نواز تو ہو جائے گی لیکن منا ہے دوسری آزان کے بعد فوراً خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ خطبے سے دس بارہ منٹ پہلے سنتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں دیوار ہو چکا ہوتا ہے اسی لئے تو ساڑھے گیارہ بجی ایک آزان ہو جاتی ہے تاکہ اعلان ہو جائے کہ آدمی تیار جب نماز کی آزان اور جمعہ کے دن تو اب آؤ اللہ کے نماز کے لئے اگر دوسری آزان مراد ہے جو منبر پہ بیٹھے تو پھر کب آؤگے تم کب آؤگے کب اس وقت دو دکان پہ بیٹھے ہو گے امام آ جائے دوسری آزان وہ تو صحابہ کا دور تھا ہر آدمی صبح سے آکے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے ان کو تو کہیں دیانے کی ضرورتی کی پڑھتی تھی تو اس لئے حضرت عثمان کے زمانے سے یہ دو آزانے ہوئیں باقی اس کا جو آپ لوگوں کو واہم ہے کہ زیوار نہیں ہو تو اس کے بعد تو نماز پڑھی نہیں جا رہی ہو تو اعلان ہے نا بھی ہو تب کیا ہو گیا اصل اعلان تو وہ ہے نا جب ان پر امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی آپ دس منٹ پہلے اسے سننے لیں پڑھنے سے ان کے ساتھ کیونکہ دیوار ہو چکا ہوتا ہے ایک بچے نے میٹرک پاس کیا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے گھر والے کہتے ہیں کام گھر ہو بھئی یہ ان کے حالات پہ ہیں اصل میں گھر والوں کو اگر اور کوئی ذریعہ ہے کھانے پینے کا وطن کیا کہیں آخر وہ بھی تو بچے سے کہیں گے تو وہ ایسا کریں کہ پڑھتا بھی رہے اور کوئی چھوٹا بھوٹا کام بھی کھا لیں اور پرائیویٹ امتحان بھی دے دیا کریں ماں باپ کو کون کھلا ہے اگر کوئی لڑکا دوسری لڑکی کے ساتھ اس کی ماں کا دودھ پیا تو اس کے ساتھ رکا کرنا جائیں بھئی جس کا دودھ پیا وہ اس کی ماں بن گئی اب وہ اس کی جتنی لڑکی ہیں اس کی بہن بن گئی یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے صرف وہی بہن بنے گی نہیں ساری بہنیں بن گئی ایک آدم پیچھے تھا حج کیا حج کے حراظر نہیں ہے ایک آدمی نے حجی نہیں کرتا اگر وہ ان دنوں میں عمرہ کرے کوئی حجی نہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلط استعمال کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّا بُسْبِ اللَّهِ لَعْنَةُ حضور کی حدیث مَلْ اَتَا فِي دُورِ اِمْرَاتِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّا اب تمہاری بردنی لانتی بنو پپسی یا کوکاکولا پینا جائز ہے تو سنا ہے اس میں القحل ہوتا ہے اگر القحل ہوتا ہے پھر تو جائز نہیں ہے اب یہ تحقیق تم خود کر لو مجھ یہ تو نہیں بتا تو کمپنی سے یا کسی آؤ سے اگر القحل کا ٹچ ہے تو پھر نبی اگر ایک مادور آدمی ہے تو جب نماز کا وقت داخل ہو کچھ دیر پہلے بھی کر رہی کیونکہ پھر اس کو حرم آنا جانا بھی تو مسئلہ ہے ہم عداد کے شمیر میں رہتے ہیں میری تنخواہ جو ہے وہ کم ہے گزارہ مشکل ہے اس کا علاج میرا بھائی یہی ہے کہ استغفار یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے استغفار سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے اگر اتنا یاد نہ ہو استغفار اللہ کم سے کم دو ہزار دفع روز پڑھا کرو انشاءاللہ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اللہ اتنی برکت دے دیں گے تو سوچ بھی نہیں سکتے ہو میرا بھائی عمران قریشی جیل میں بند ہے اللہ بے گناہ ہے اس کی مدد فرما ہم تو نہیں جانتے حقیقت کیا ہے بغیرہ یا اللہ جو بھی بے گناہ ظلمن کفار میں قید کر رکھے ہیں سب کو رہائی کا انتظام فرما عورت مدد کرنے کے بعد بالوں کو کاٹنے سے پہلے کنگی کر کے برابر کرنے جناب کنگی سے کر بال کر کے وہ دم پڑ جائے گی ایسے ہاتھوں سے ریدہ کرنے بچیوں کی برث ڈے جو مناتے ہیں یہ خالص کافروں کی سنت ہے انگریزوں کی نصارہ کی سنت ہے اسی لئے وہ کیک کارتے ہیں وہ پر جناب ممتیاں لگاتے ہیں پھر ہیپی ٹو پرس ڈے ٹو یو ان کے نعرے لگاتے ہیں یہ تو کافروں کا طریقہ کار اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر تمہیں منانا ہے شوق ہے نا تمہیں جیسے حضور کا ایک میلات بناتے ہو حضرت آدم سے شروع کرو اور تمام پیغمبروں کا مناؤ میں دیکھوں تمہاری محبت صرف یہی میلات ہی ملاتے نہ ہو باقی کوئی دنیا کا کام نہیں اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بیعت کرنے بیعت کا منع ہوتا ہے کسی قدر کو صرف دن تعلق قائم رکھا جائے سباہ و قاعد کا کہ میں آپ کے بات سنوں گا مانوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قدر کو صحیح مانوں میں قدر کو ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا باردن دے آج کر لوگ سید نام رکھ لیتے ہیں آرے رسول ہیں اگر وہ یعنی اولاد حسن حسین سے نہیں ہے سیدہ فاطمہ کے نصب سے نہیں ہے بلا وجہ آپ کو اپنے آپ کو سید کے حضرت تو کون بڑا گناہ ہے کہ آدمی آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف نسبت کرے باقی تو سید قوم ہوتی نہیں سید کا معنی ہوتا ہے سردار جیسے یہاں دیکھو نا کوئی بھی چیز ہوگی اس سید فلان اس سید فلان اس سے مانے یہ توانا ہوتا ہے کہ سید ہے سید تو کوئی ذات ہے یا ذات تو قریش ہوتی ہے قریشی ہو حاشمی ہو سید تو ایک اعزاز ہے جیسے دول نے فرمائے انا سید ورد آدم میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اللہ علم اللہ علم سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا